ایفیڈرین کیس نون لی کے رہنما ہنیف عباسی زمانت پر کیمپ جل سے رہا ہنیف عباسی کی آٹھ مہینے اور بائیس روز بعد رہائی ہنیف عباسی کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی تھی لیگی کارکنوں کی جانب سے ہنیف عباسی کا استقبال گلے پاشی نارے بازوں سے کیا گیا نیف کا پولیس کے ہمراہ موڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کی صاحبزادی کے گھر کا گھیراو پولیس نے بغیر کسی نوٹس کے شہباز شریف کی بیٹی کے گھر کا گھیراو کیا رہنما نون لیگ مریم اورنزیب کا دعویہ چھاپا مارا اور نہ ہی گھر کا گھیراو کیا نوٹس فصول کروانے کے لیے گئے تھے ترجمان نیر حمزہ شہباز شہباز شریف کی اہلیہ نسر شہباز اور دو بیٹیوں کو طلب کر لیا گیا شہباز شریف خاندان کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار مزید وسیب بیٹوں کے بعد اہلیہ اور صاحبزادیوں کو بھی نیب کا بلاوا آ گیا نصرہ شہباز حمزہ جویریہ اور رابیہ شریف کی طلبی حمزہ شہباز کو سولہ اپریل نصرہ شہباز کو سترہ اپریل کو بلا لیا رابیہ شریف اٹھارہ اور جویریہ شریف کو انیس اپریل کو پیش کرنے کی ہدایات کر دی گئیں آمدن سے زائد اساسداد کیس میں پوچھ گی شہباز شریف فیملی سے آمدن سے زائد اساسوں کی پوچھ کچھ ہوگی شہباز شریف پر اہلیہ کو کرنوڑوں لپے کی اساس سے بطور توفے دینے کا الزام نصرہ شہباز کو پانچ کروڑ ستاون لاکھ بہتر ہزار کی رقم توفے میں دی گئی نصرہ شہباز کے نام قصور اور فیروز والا میں آر سو دس کنال قیمتی زمین کا بھی انکشاف ہوا شہباز شریف کے جانب سے دو ہزار تیرہ اور اٹھارہ کے درمیان مختلف ٹرانزیکشنز کے ذریعے رقم منتقل کی گئی نیب سرائے رمضان شگر میلز کیس میں جالی عوامی سروے کا معاملہ نیب نے جالی سروے کے لیے بنائے گئے فارمز قبضہ میں لے لیے جالی سروے کو تحقیقاتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کا فیصلہ مقدمہ میں نامزد اٹھارہ افراد کو بھی شاملے تفتیش کرنے پر غور وزیر اطلاعات کے علیم خان کیس سے متعلق بیان پر جیمین نیب کا نوٹیس وزیر اطلاعات کے نیب سے متعلق ماضی اور حالیہ بیانات کے جائزے کا فیصلہ دیکھا جائے گا کہ وزیر اطلاعات کے بیانات زیر تفتیش مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش تو نہیں نیب بیانات قانون کے خلاف ثابت ہونے پر کارروائی بھی کر سکتا ہے قومی احتساب بیورو کا تعلق کسی سیاسی جماعت گروہ یا فرد سے نہیں نیب علامیہ جاری ہنیف عباسی کی رہائی پر خاجہ برادران اور عاصف عاشمی کا خوشی کا اظہار ہنیف عباسی خاجہ ساتھ سلمان رفیق اور عاصف عاشمی کی ملاقات نیب کیسی سے متعلق ایک دوسرے سے گلے شکوے خاجہ ساتھ رفیق بولے عمران خان نفسیاتی مریض بن چکے ہیں جھوٹے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں مشکل وقت گزر ہی جائے گا عاصف عاشمی نے کہا بیروزگار لوگوں کو نوکریاں دینا میرا جرم ہے جھوٹے کیسز بنا کر جیل میں بند کر دیا گیا عدالتوں سے انصاف کی توقع سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل قومی خزانہ بھرنے لگا تین لاکھ کی بجائے ساہرے پینتالیس کروڑ روپے آئیں گے زلین تظامیہ نے بائیس پیٹرول پمس کی نلامی مکمل کر لی تمام پیٹرول پمس ساہرے پینتالیس کروڑ روپے میں نلام قبل ازی پیٹرول پمس کی لیس سے صرف تین لاکھ روپے آتے ہیں ڈی سی لاہور سالیہ سعید کہتی ہیں کہ کچھ پیٹرول پمس تین ہزار پچاسی روپے میں بھی لیس پر تھے کوشش تھی کہ نلامی سے خزانے میں زیادہ سے زیادہ پیسے آئیں لش پش کی بجائے عوامی ریلیف پر توجہ زلین تظامیہ کا ائر کنڈیشنز رمضان بازار نالگانے کا فیصلہ ڈی سی سالیہ سعید کہتی ہیں کفائیت شعاری کے ساتھ عام بازار لگائیں گے اسی اشیاء پر عوام کو بھرپور ریلیف دیا جائے گا ائر کنڈیشنز کے لیے مختص راک سبسیڈی پر خرچ ہوگی واسا ریونیو کی نچکاری ملازمین کو شوکوز نوٹسیز نامنصور واسا ملازمین انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے دفتر میں کام بند کر کے ہٹال واسا پھول یونین سی بی اے اہدداروں کی قیادت میں مظاہرہ محکمے کے نچکاری ملازمین کے معاشی قتل کے مترادف ہے افسران گھیلا جواز شوکوز نوٹسیز زاری کر کے مشکلات پیدا کر رہے گروپ لائف انشورنس ملازمین کی مستقلی کا مطالبہ وابدہ ایمپلوئیز پیغام یونین کا احتجاج ملتوی ایم ڈی پیپکو نے پیغام یونین کے عہدداروں کو بدھ کے روز اسلامباد بلا لیا مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر ایل ڈی اے دفتر میں آتش دد کی واقعات کی انکوائری کا معاملہ محکمانہ تحقیقات اب تک مکمل کیوں نہیں ہوئی انکوائری ٹرائبینل کا دی جی ایل ڈی اے کو شوکوز نوٹس آمنہ امیان خان کو سات روز میں پیش ہو کر جواب دینے کا حکم جاری اب رنگ روڈ بھی سیف سٹی کے ریڈار پر ہوگا رنگ روڈ پر نصب کیمرے سیف سٹی سے منسلک کرنے کا فیصلہ سیف سٹی آثورٹی اور کمیشنر کے بابین ملاقات میں معاملات ایپ آگئے دو کروڑ روپے اخراجات آئیں گے مونیٹرنگ کا فیصلہ گاڑی چوڑی کی بھرتی باردادوں کے پیشے نظر کیا گیا شہریوں کو مزرے صحت تیل کھلائے جانے کا انکشاہ پنجاب پڑک والٹی کی کرول گھاٹی کے علاقے میں کارروائی جانگروں کی باقیات سے تیل تیار کرنے والے چھے یونٹ سیل کر دیئے دس ہزار تین سو بتیس نیٹر ناکس خورتنی تیل بھی برامت کر لیا گیا محولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے عدلیہ اہم کردار ادا کر رہی ہے عدالتے شہریوں کے بنیادی حقوق کی محافظ ہیں ساف پانی اور ہوا ہر شہری کی بنیادی ضرورت ہے پنجاب جوریشل اکیڈمی میں جسٹس جوارد حسن کا کنال روڑ پر کنکریٹ کی جگہ لوہے کا پل نصب جامعہ پنجاب کے نئے پیڈیس ٹرین پول کا احتطا پول کی تعمیر پر ستاون لاکھ چالیس ہزار روپے کی لاغت آئی میاں محمود رشید نے کہا کہ شہریوں کی تکلیف کے باعث بنیادی انگامی بنیادوں پر پول کی تنسید کی گئی طلبہ کے لیے پول تحال پنگ پیدل چلنے والے افراد کے لیے پول کی تعمیر نامکمل ٹیکسٹرائر انڈسٹری ملکی معیشت میں ریڑ کی ہڈی ہے پاکستان میں کپڑوں کی برامدات 45 فیصد ہیں کپڑے کی سنت میں چین پہلے پاکستان پندروی نمبر پر ہے حکومت پانچ سال کے لیے نئی ٹیکسٹائل پولیسی بنائے گی چیئرمنٹ ٹاسک پورس آن ٹیکسٹائل پولیسی ڈاکٹر سلمان شاک ایکسپو سینٹر میں تقریب سے خطاب سکینڈرول کے ان کی مشکلات کم نہ ہو سکی اداکارہ میرا کے نکاح پہ نکاح کے اس کی سماعت 15 اپریل تک ملتبی فیملی عدالت نے حقائق کے برعکس فیصلہ سنایا عتیق الرحمان کو جانتی نہیں ہوں میرا کا دخواست میں محقف عدالت نے ختمی بحث کے لیے وکلا کو آئندہ سماعت پر طلب کر دیا یوکے پاکستان چیمبر آف کومس کے وفت کا دنیا میڈیا گروپ ہیڈ آفیس کا دورہ نیوز روم سٹوڈیو سمیت دیگر شعبے دیکھیں جدی ٹکنالوجی کے ساتھ شاندار صحافتی خدمات کو مہمانوں نے خوب سرہا یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب میں کوالیٹی آف لائف ایڈوکیشن این ہیلتھ کے انوان سے کانفرنس سابق آئی جی پنجاب تارک سلیم ڈوکر پروفیسر تلت ناصیر پاشا کی بطور مہمانے خصوصی شرکت تارک سلیم ڈوکر بولے کہ زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے تو اصولوں کو فالو کریں محنت اور لگن ہی کامیابی کا اصل راز ہے تقریب کے اقتدام پر مہمانوں کو اعزازی شینٹ سے نوازا گیا بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کا ایک اور احسن اقدام انٹرنیشنل ہسپتال بحریہ ٹاؤن اورچڈ میں فری میڈیکل کیمپ کا انقاد کیا گیا جگر اور گردے کے امراض میں مبتلا مریضوں کا چیک اپ کیا گیا چارٹڈ اکاؤنٹن کو اکاؤنٹی میں جدید معلومات کی فراہمی پی سی ہوتل میں انسٹیٹیوٹ آف چارٹڈ اکاؤنٹن کے جانب سے ٹیکنالوجی ایکسپلورنگ فیوچر کے موان سے کانفرنس پریزیڈنٹ آف آئی کیم جعفر حسین اور ندیم یوسف عدیل سمیت دیگر ماہرین کی شرکت جعفر حسین کا کہنا ہے کہ دوسرے ممالک کی طرح اکاؤنٹن سی کے سسٹم میں بہتری کی ضرورت ہے